السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ آیات شفا قرآن مقدس کے اندر چھے جگہ پر آیات شفا ہے آئیے آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے ان آیات شفا کے بارے میں یہ لا علاج بیماریوں کے لئے شفا ہیں پوری بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات امام طریقت ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کا بچہ بیمار ہو گیا اس کی بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ وہ قریب المرگ ہو گیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خام میں دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کا حال عرض کیا آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آیات شفا سے کیوں دور رہتے ہو کیوں ان سے شفا نہیں مانگتے میں بیدار ہو گیا اور اس پر غور کرنے لگا تو میں نے ان آیت شفا کو کتاب الہی میں چھے جگہ پایا وہ یہ ہیں نمبر ایک وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ نمبر دو وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُدُورُ نمبر تین يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ نمبر چار وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ نمبر پانچ وَيْذَا مَرِدْدُو فَهُوَا يَشْفِينَ نمبر چھ قُلْ هُوَا لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْا وَشِفَاءٌ میں نے ان آیات کو لکھا اور پانی میں گھول کر بچے کو پلا دیا اور وہ بچہ اسی وقت شفا پا گیا گویا کہ اس کے پاؤں سے گرہ کھول دی گئی ہو حوالہ مدار جنبوفا حضرات یہ تھی آیات شفا لا علاج بیماریوں کا علاج ان آیات شفا سے آپ کیجئے قرآن مقدس ہر بیماری کے لیے شفا ہے آپ اپنے مریضوں کو ان آیات شفا کو پانی میں گھول کر کے پلائیے ایک پرچے پہ آپ لکھ لیں پانی میں گھول کر کے پلائیں یا ان آیات شفا کو پڑھ کر کے آپ پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیں یا ان کے اوپر خونک مار دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ضرور آپ کے بیماروں کو شفا مل جائے گی لا علاج بیماری کا علاج قرآن مقدس کی ان آیات کریمہ سے ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں گے اور خود بھی اس پر عمل کریں گے